دعائے القما بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا الرحمن الرحیم کے نام سے آغاز کرتا ہوں اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے مسترب افراد کی آواز سننے والے اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے والے اے فریادیوں کے فریاد رس اے نالا و زاری کرنے والوں پر رحم کرنے والے اے وہ خدا جو مجھ سے رگ گردن سے زیادہ قریب ہے اے وہ خدا جو انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اے وہ خدا جو بلند ترین منظر اور نمائی ترین بلندی پر ہے اے وہ رحمان اور رحیم جو عرش پر اقتدار رکھتا ہے اے وہ خدا جو آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے رازوں سے باخبر ہے اے وہ خدا جس پر کوئی شئے مخفی نہیں ہے اے وہ خدا جس پر آوازیں مشتبہ نہیں ہوتی ہیں اور مختلف حاجتیں غلطی کا شکار نہیں بناتی ہیں اے وہ خدا جسے اسرار کرنے والوں کا اسرار خستہ حال نہیں کر سکتا اے ہر گزر جانے کو پا لینے والے اور ہر پراغندہ کو جمع کر دینے والے اے موت کے بعد نفوس کو دوبارہ زندگی دینے والے اے وہ خدا جو ہر روز ایک نئی شان رکھتا ہے اور اے حاجتوں کو پورا کرنے والے اے رنج و غم کے دور کرنے والے مطالبات کے عطا کرنے والے اے رغبتوں کو پورا کرنے والے اے مشکلات میں کافی ہو جانے والے اے ہر شئے سے کافی ہو جانے والے جس سے زمین اور آسمان کی کوئی شئے بے نیاز نہیں بنا سکتی میرا تجھ سے سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین علی علیہ السلام امیر المؤمنین فاطمہ علیہ السلام بنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کے حق کے واسطے سے کہ میں اس وقت انہی کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں انہی کو وسیلہ اور شفیق قرار دیتا ہوں اور انہی کے حق کے واسطے سے سوال کرتا ہوں اور تجھے قسم دیتا ہوں ان کے حق اور ان کے مرتبے کی جو تیرے نزدیک ہے اور اس قدر و منزلت کی جو تیری بارگاہ میں ہے اور جس کے ذریعے تُو نے انہیں عالمین سے افضل قرار دیا ہے اور تیرے اس اسم آزم کے واسطے سے جو تُو نے ان کے پاس رکھا ہے اور جس سے تمام عالمین میں انہیں مخصوص کیا ہے اور اسی سے انہیں اور ان کے فضل کو عالمین سے جدہ گانا بنایا ہے میرا سوال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما اور میرے غم و ہم اور رنج کو دور فرما میرے امور میں کافی ہو جا میرے قرض کو ادا کر دے مجھے فقر سے پناہ اور فاقع سے نجات انعیت فرما اور مجھے مخلوقات سے سوال کرنے سے بینیاز بنا دے اور میرے لئے ہر اس شہ کے خیال سے کافی ہو جا جس کا خیال خوفناک ہے اور جس کی تنگی سے میں خوف زدہ ہوں اور جس کے رنج سے رنجیدہ اور شر سے پریشان ہوں اور جس کے مکر سے ترساں اور ظلم سے حراساں ہوں اور جس کے جور سے ڈرتا ہوں یا سلطنت اختیار سے خوف زدہ ہوں اور جس کے قید سے پریشان ہوں یا قدرت و طاقت سے ڈرتا ہوں مجھ سے تمام مکاروں کے مکر اور ہیلہ سازوں کے فریب کو پلٹا دے خدایا جو میرا برا چاہے اسے تو بدلا دینا اور جو مجھ سے مکاری کرے اسے تو سزا دینا مجھ سے اس کے قید و مکر اس شر اور اس کی آرزوں کو رد کر دینا اور اسے میری طرف سے روک دینا جیسے تو چاہے اور جس طرح چاہے خدایا میری طرف سے اسے ایسے فقر میں مبتلا کر دے جس کا علاج نہ ہو اور ایسی بلا میں جس کو چھپایا نہ جا سکے اور ایسے فاقے میں جس کا مداوہ نہ ہو اور ایسی بیماری میں جس کی صحت نہ ہو اور ایسی ذلت میں جس کی عزت نہ ہو اور ایسی مسکنت میں جس کا تدارک نہ ہو سکے خدایا اس کے نشانے کو ذلت کا شکار بنا دے اور اس کے گھر میں فقر اور فاقہ اور اس کے بدن میں بیماری اور آزاری کو داخل کر دے تاکہ اسے اس طرح مشغول کر دے کہ میرے لئے اسے فرصت ہی نہ ملے اور اس کے ذہن سے میرا خیال نکال دے جس طرح تیرا خیال نکل گیا ہے اور میری طرف سے اس کے کان آنک زبان ہاتھ پاؤں دل اور تمام آزار اور جوارے کو اپنی گرفت میں لے لے اور ان سب کو بیماریوں کا شکار بنا دے اور اس وقت تک شفا نہ دینا جب تک کوئی ایسا مشغلہ نہ نکل آئے جو میری طرف سے اسے میری یاد سے غافل نہ کر دے تو میرے لئے کافی ہو جا اے اس عمر کے لئے کافی جس کے لئے تیرے علاوہ کوئی کفایت کرنے والا نہیں ہے تو کافی ہے اور تیرے علاوہ کوئی کافی نہیں ہے تو رنج و غم کا دور کرنے والا ہے اور تیرے علاوہ ایسا کوئی نہیں ہے تو فریاد رس ہے تیرے علاوہ فریاد رس نہیں ہے اور تو پناہ گاہ ہے جس کے علاوہ پناہ گاہ نہیں ہے وہ ناکام ہو گیا جس کا ہمسایہ تیرے علاوہ کوئی ہو یا جس کا فریاد رس تیرے سوا کوئی ہو یا جس کی فریاد اور جس کا فرار تیرے علاوہ کسی اور کی طرف ہو یا جس کا ملجا اور ماوہ تیرے علاوہ کوئی اور ہو تو میرا بھروسہ میری امید میری پناہ کا میرا ملجا اور ماوہ میری منزل کی نجات ہے تجھ سے کامیابی اور کامرانی کا سوال ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام کے وسیلے سے تیری طرف توجہ و توصل اور شفاعت ہے میرا سوال تجھی سے ہے اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم صرف تیرے لئے اور شکر صرف تیرے لئے ہے تجھ سے ہی شکوا ہے اور تیری ہی مدد چاہیے میرا سوال تجھی سے ہے اے اللہ اے اللہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما میرے ہم و غم اور رنج کو اس وقت اسی طرح دور کر دے جس طرح تُو نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم و غم اور رنج و کرب کو دور فرمایا ہے اور ان کے لئے دشمنوں کے خوف سے کافی ہو گیا ہے اور مجھ سے بھی ہر رنج و غم کو دور کر دے اور کشائش حال اتا فرما اور میرے لئے کافی ہو جا اور جس چیز کے حال سے میں خوف زدہ ہوں اسے مجھ سے موڑ دے اور جس کی تکلیف سے میں خوف زدہ ہوں اور جس کے خیال سے میں پریشان ہوں بغیر اس کے کہ میرے نفس پر اس کا کوئی بوجھ پڑے اور مجھے اس طرح واپس کرنا کہ میری حاجتیں پوری ہو جائیں انشاءاللہ اور دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی دور ہو جائے یا امیر المؤمنین علیہ السلام اور یا عبا عبداللہ علیہ السلام آپ دونوں پر سلام خدا ہمیشہ جب تک میں باقی رہوں اور لیل و نہار باقی رہیں اللہ اس حاضری کو آخری نہ قرار دے اور ہمارے آپ کے درمیان جدائی پیدا نہ کرے خدایا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مورال محمد علیہ السلام جیسی موت و حیات انعیت فرما انہی کے راستے پر دنیا سے اٹھانا اور انہی کے زمرے میں مجھے محشور کرنا میرے اور ان کے درمیان دنیا اور آخرت میں پلک چھپکنے بھر کی جدائی بھی نہ ہونے پائے یا امیر المؤمنین اور اے ابو عبداللہ علیہ السلام میں آپ دونوں کا ظاہر اور آپ کو پروردگار کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دینے والا اور آپ کے وسیلے سے توجہ کرنے والا اور آپ کو شفیق قرار دینے والا ہوں اپنی اس حاجت میں جو زیر نظر ہے لہٰذا آپ دونوں حضرات میری سفارش کر دیں اور آپ کے لئے اللہ کی بارگاہ میں بسندیدہ مقام ہے اور نمائی مرتبہ ہے اور بلند ترین منزل و وسیلہ ہے میں آپ کی بارگاہ سے اس امید کے ساتھ جا رہا ہوں کہ میری حاجت پوری ہو جائے گی اور مجھے کامیابی حاصل ہو جائے گی پروردگار کی بارگاہ میں آپ کی شفاعت کے ذریعے لہٰذا اب میں مایوس نہ ہونے پاؤں اور میری واپسی مایوسی ناکامی اور خسارے کے ساتھ نہ ہونے پائے بلکہ میری واپسی کامیاب کامران مفید تمام حاجتوں کی تکمیل کے ساتھ ہو آپ دونوں حضرات میرے شفی بن جائیں میں مشیعت الہی کے سہارے واپس ہو رہا ہوں اس کے علاوہ کسی کے پاس نہ طاقت ہے اور نہ قوت میں اپنے معاملات کو خدا کے حوالے کر رہا ہوں اور اسی کو پشتے پناہ قرار دے رہا ہوں اسی پر میرا بھروسہ ہے اور کہتا ہوں کہ وہی میرے لئے کافی اور وافی ہے ہر دعا کرنے والے کی آواز سن لیتا ہے میرے لئے اس کے علاوہ اور آپ حضرات کے علاوہ کوئی مرکز نہیں ہے جو میرے خدا نے چاہا وہ ہو گیا اور جو اس نے نہ چاہا وہ نہ ہو سکا کوئی طاقت و قوت اس کے علاوہ نہیں ہے میں آپ دونوں حضرات کو اسی کے سپرد کرتا ہوں خدایہ اس زیارت کو آخری نہ قرار دے میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام اور حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام اے میرے سردار میں واپس ہو رہا ہوں اور میرا سلام آپ دونوں حضرات پر اور میرا سلام آپ دونوں حضرات پر برقرار رہے جب تک لیل و نہار کا سلسلہ قائم رہے اور یہ سلام آپ حضرات تک پہنچتا رہے اس راہ میں کوئی شہ حائل اور حاجب نہ بننے پائے انشاءاللہ میرا سوال پروردگار سے آپ دونوں کے حق وسیلے سے یہ ہے کہ وہ اپنی مشیعہ سے یہ کام کر دے کہ وہ حمید بھی ہے اور مجید بھی ہے میں آپ حضرات کے پاس سے واپس جا رہا ہوں تائب بن کر حمد خدا کرتے ہوئے شکر پروردگار کے ساتھ قبولیت کا امیدوار بن کر مایوس ہو کر نہیں میں انشاءاللہ پھر آپ کی زیارت کے لئے حاضر ہوں گا میں آپ سے کنارہ کش نہیں ہوں اور نہ آپ کی زیارت سے بلکہ انشاءاللہ آؤں گا اور پلٹ کر پھر آؤں گا کوئی طاقت و قوت اللہ کے علاوہ نہیں ہے اے میرے سرداروں میں آپ کی طرف اور آپ کی زیارت کی طرف رغبت رکھتا ہوں جبکہ ساری دنیا آپ سے اور آپ کی زیارت سے کنارہ کش ہو گئی ہے اللہ ہماری امیدوں کو نا امید نہ کرے اور جو کچھ آپ کی زیارت سے آس باندھی ہے اس سے بے آس نہ کرے کہ وہ قریب بھی ہے اور قبول کرنے والا بھی ہیں اللہم سلی علی محمد و آل محمد